بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات پڑھئے اور عبرت لیجئے سبق نمبر تیتیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عظمت رسول حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں مزید نبی میں تھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے آپ نے دو شخصوں کو دکھا کر فرمایا کہ ان دو کو میرے پاس لیاؤ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کر آپ کے پاس آیا آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے کہ تمہاری پٹائی کرتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید نے آواز بلند کرتے ہو امام مالک رحمت اللہ علیہ اور عظمت رسول تاریخ میں ہے کہ ایک بار حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ان کے زمانے کے بادشاہ امیر المؤمنین ابو جعفر المنصور نے مزید نبوی میں کسی سلسلے میں بحث کی اور اس کے آواز بلند ہو گئی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین اس مزید میں آواز بلند نہ کریں اللہ نے صحابہ کے ایک جماعت کو یہ عدب سکھایا اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور ایک جماعت کی تعریف اس طرح کی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت وفات کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے زندگی میں ہوتی ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو تیر چلانے والی جماعتوں کے درمیان حضرات صحابہ برابر تیر چلانے کی مشک کیا کرتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے وہ یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلام کے لوگوں پر سے گزرے جو آپس میں تیر اندازی کی مشک کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی کرو اے بنی اسماعیل یوں کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے اور میں فلا جماعت کے ساتھ ہوں یا آپ نے دو جماعتوں میں سے ایک سے فرمایا اس پر دوسری جماعت نے اپنے ہاتھ روک لیے کہ دوسری طرف حضور ہیں اور اس جماعت پر حملہ گو یا حضور پر حملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا عرض کیا کہ ہم کیسے تیر پھینکے جبکہ آپ پھولا جماعت کے ساتھ ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہے تم تیر پھینکو میں دونوں جماعتوں کے ساتھ ہوں